سوال نمبر ایک بیئر کتنے پرکار کی ہوتی ہے سوال نمبر تو بیئر پینے سے ہردے پر کیا اثر پڑتا ہے سوال نمبر تین بیئر پینے سے سیکس لائپ پر کیا پرواہ پڑتا ہے سوال نمبر چاہت بیئر پینے سے کونسی بیماری ہوتی ہے سوال نمبر پانچ بیئر کتنے دنوں میں خراب ہو جاتے ہیں سوال نمبر چاہت بیئر پینے کا ہماری نیند پر کیا اثر پڑتا ہے سوال نمبر سات بھارت میں سب سے مہنگی بیئر کونسی ہے سوال ن بیئر پینے سے ہڈیو پر کیا اثر پڑتا ہے سوال نمبر نو بیئر پینے سے کڈنی پر کیا اثر پڑتا ہے سوال نمبر دس کچھ لوگ بیئر سے بال کیوں دوتا ہے سوال نمبر گیارہ بیئر کا نشہ کتنی دیر تک رہتا ہے سوال نمبر بیارہ بیئر کو کس پرکار بنایا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ بیئر اور شراب میں کیا انتر ہوتا ہے سوال نمبر چودہ بیئر پینے کے بعد کیا نہیں کھانا چاہیے سوال نمبر پدرہ ہو جانا کتنی بیئر پینے چاہیے سوال نمبر سولہ بیئر پینے سے وزن کیوں بڑھ جاتا ہے سوال نمبر ایک بیئر کتنے پرکار کی ہوتی ہے دراصل بیئر کے کئی پرکار ہوتا ہے ان میں ایلے مارٹس لگر سوائٹ ایمبرز بلوڈز وین براؤن ڈارک اور سٹرونگ بیئر آدھی ہیں ان سبی طرح کی بیئروں کو الگ طرح سے تیار کیا جاتا ہے سوال نمبر دو بیئر پینے سے ہردیر پر کیا پروہ پڑھتا ہے دراصل جب ہردے کی اندرونی ستے پر کلوسٹور اور دوسرے وسائل یکت پرداتوں کی ستے جم جاتی ہے تو ڈارک اور سٹرونگ بیئر پینے سے دل کا دورہ پڑھنے کی آشنگ کا کم ہوتی ہے یہ بات امریکہ کے پینسیویلیاں کی یونیورسٹی میں ہوئی ایک ریسرچ میں سامنے آئی ہے سوال نمبر تین بیئر پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے دراصل لگاتا بیئر کا سیون کرنے والے لوگوں میں یہ سمسیہ اتپند ہو جاتی ہے کہ ان کے دماغ کی ساری کوشیگاہ نشٹ ہو جاتی ہے جس سے کیوئے کسی بھی چیز پر اپنے دماغ کو کندرت نہیں کر پاتے وہ سوچنے کی شکتی بھی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بیئر کے سیون سے لیور پر بہت زیادہ پروہ پڑھتا ہے کیونکہ اس میں جو الکوہل پایا جاتا ہے وہ لیور کو خراب کر دیتا ہے اور یدی ایسا ہوا تو سمجھ لیجے کہ آپ کی پانچنے شکتی پوری طرح سے بگڑا جائے گی سوال نمبر چار بیئر کتنے دنوں میں خراب ہو جاتی ہے دراصل جانکار بتاتا ہے کہ بیئر چھ مہینے بعد ایسپائر ہو جاتی ہے ایسپائر ہونے کے بعد اگر کوئی بیئر پی لے تو اس کی صحت بگڑا سکتی ہے بیئر پر ایسپائری ڈیٹ نہیں پڑی ہوتی ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیئر چھ مہینے کے لیے ویعد ہے سوال نمبر پانچ بیئر پینے کا ہماری نین پر کیا اثر پڑتا ہے دراصل جب آپ کو نین نہیں آتی تو ڈاکٹر بھی آپ کو بیئر پینے کی سالہ دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو بیئر نیچرل نائٹ کیپ ہے نائٹ کیپ یعنی کھانے کے بعد یا بستر پر جانے سے پہلے پی جانے والی چیز دوسری وجہ یہ ہے کہ بیئر پینے سے دماغ میں ڈوپامین کا پہا تیر ہوتا ہے ڈوپامین شریع کو جلیس کرتا ہے سوال نمبر اچھا ہے بھارت میں سب سے مہنگی بیئر کونسی ہے دوسر بھارتے بجار میں یوں تو ایک سے ایک مہنگے برانڈ بکتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مہنگی بیئر ڈوویل برانڈ کی ہے اس کی ایک بوٹل کی قیمت 800 روپے ہوتی ہے سوال نمبر ساتھ بیئر پینے سے ہڈیوں پر کیا اثر پڑتا ہے دوسر بیئر میں کافی انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بوڈی کے سیلز کو مرمت کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے یہ جو میں پایا جاتا ہے جس سے بیئر بنتی ہے بیئر پینے سے ہڈی سٹرونگ ہوتی ہے اس میں سلیکون ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے سوال نمبر آٹھ بیئر پینے سے کیڈنی پر کیا اثر پڑتا ہے دوسر بیئر پینے میں سب سے پہلے کیڈنی سٹون کا جکر آتا ہے اگر آپ کی کیڈنی میں سٹون ہے تو بہت منکنگ ہے کہ روزانہ ایک بیئر پینے سے یہ دیرے دیرے پشاپ کے راستے نکل جائیں فنلین کی رازدانی ہینزنگی میں ستائی سجا لوگوں پر ہوئی جسرچ میں پتا چلائے کہ روزانہ ایک بیئر پینے سے کیڈنی میں سٹون ہونے کا خطرہ چاریس پتیس سر تک کم ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ بیئر میں پانی اور شراب دونوں ہوتی ہے جس سے پشاپ پتلی ہوتی ہے اور بہاب تیز ہوتا ہے اس سے سٹون بننے کا خطرہ کم ہوتا ہے سوال نمبر نو کچھ لوگ بیئر سے بال کیوں بیئر شیمپو کے نام پر کئی پروڈک بھی بکتے ہیں بیئر کو ڈینڈر ختم کرنے کا نیچرل اپائے مانا جاتا ہے بیئر میں ییسٹ اور ویٹامین بھی بھاری ماترہ میں ہوتی ہے جو ڈینڈر روکنے میں کام آتا ہے بیئر سے بال دھونے یا بیئر والے شیمپو سے بال دھونے سے ڈینڈر کم ہوگا اور آپ کے بال شائنی دکھیں گے سوال نمبر دس بیئر کا نشاہ کتنی دیر تک رہتا ہے دسل ہائی ڈرنک یعنی شراب سب سے جلدی رکھت میں شامل ہوتی ہے اس کے بعد بائین اور فیر بیئر بیئر پینے کے چومن میڑ بات رکھت میں الگاہول کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ بیئر پینے کے چو سر میڑ بات الگاہول کی ماترہ خون میں سب سے زیادہ ہوتی ہے سوال نمبر گیارہ بیئر کو کس پکر بنایا جاتا ہے دسلو بیئر عدد جو کے کرون سے بنتی ہے اس لئے اسے بھارتی مہدیب میں جو کی شرابیاں آب جو کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے سنسکر میں جو کو یو کہتا ہے اس لئے بیئر کا ایک انہی نام یفصورہ بھی ہے دھیان دیکھیں جو کے علاوہ بیئر بنانے کے لئے گیہو مکہ اور چاول کا بھی بیاپا گروپ سے اپیو کیا جاتا ہے سوال نمبر بارہ بیئر اور شراب میں کے اندر ہوتا ہے دسلو بیئر کو جو سے بنایا جاتا ہے اس میں الگاہول کی ماترہ پانچ پتیشت ہوتی ہے جبکہ دیشی شراب کو بنانے کے لئے شیرہ کپریو کیا جاتا ہے شیرہ ایک میٹھا طرح الپدات ہوتا ہے جو گنے کے رسمے سے چینی نکالنے کے بعد بچ جاتا ہے دیشی شراب میں الگاہول کی ماترہ تیس پتیس ست سے پیس پتیس ست تک ہوتی ہے اس کے علاوہ انگریزی شراب کو سندرہ کی نور مالٹا یا ہنگور کے رس سے بنایا جاتا ہے اس میں الگاہول کی ماترہ بیس سے پچیس پتیس ست تک ہوتی ہے سوال نمبر تیرہ بیئر پینے کے بعد کیا نہیں کھانا چاہیے درستہ جب آپ شراب یہ بیئر کے ساتھ سندرہ یا انگور کھاتا ہے تو اس سے گیس دل اور اماسیت دونوں کے لئے جالنے وہ ثابت ہو سکتی ہے اس کارن شراب کے بعد کھٹے فلوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیول اتنا ہی نہیں بلکہ دیر را شراب پینے ایک کھانا کھانے والوں کو بھی کھٹے فل کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی اور گیس کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے سوال نمبر چودہ روزانہ کتنی بیئر پینے چاہیے درستہ ہیلتھ ایکسپرٹ کے انوصار ایک سوست وقتی کے لئے روزانہ ایک گلاس بیئر پینے فائدہ مند ہے حالانکہ یہ ماترہ بھی سوست پر نیور کرتی ہے اگر آپ نیمی دواؤں کے سیون پر ہے تو ڈاکٹر سے پرامس لے کر ہی بیئر بھی ہے سوال نمبر پندرہ بیئر پینے سے بجن کیوں بڑھ جاتا ہے درستہ پیٹ پر مٹاپا کی اکثر پریواست دی جاتی ہے اور یہ پرانی بیئر سیون کے قارن پیٹ کے آسپاس فیٹ کا اکھٹا ہونے کی بات کرتا ہے پیٹ کے آسپاس یہ فیٹ آنٹ کی چربی یا پیٹ کے مٹاپے کے طور پر جانا جاتا ہے اس سے گیر سیادمن بجن کی بڑوتری ہو سکتی ہے جو شریح کے لئے نقصائندے ہو سکتا ہے پابمنٹ سینٹر میں پرکاسیت ایک سمکسر کے مطابعت بیئر پینے کو ایس وست بجن میں وردی کے ساتھ جوڑا چاہ سکتا ہے سوال نمبر سولہ اور آخری بیئر پینے سے سیکس لائی پر کیا پربا پڑتا ہے درستہ حالی میں ہوئے ایک شود میں ہی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھک ماطرہ میں بیئر کا سیون کننے سے پلسوں کے سیکس ہارمون پر اثر پڑتا ہے اس شود کے انوصار بیئر کا ادھک سیون پرسوں کے پتا بننے کی شمتہ کو پچاس پتیسر تک کپ کر دیتا ہے شود کے انوصار زیادہ پیر پینے سے پرسوں کے پیٹ کا آقا بڑا ہوتا جا رہا ہے جس وجہ سے پرسوں کی پجرن شمتہ میں کمی آ رہی ہے ایک انوصار میں یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ پیٹ کی چربی بڑھنے سے پرسوں میں پتا بننے کی شمتہ دس پتیسر تک کم ہو جاتی ہے شود کے انوصار نے بتایا کہ پوچھوں میں موٹاپے کی وجہ سے بھی شکانو بنانے کی شمتہ پرحابیت ہو رہی ہے اس شود میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھک موٹاپے سے پجرن کی شمتہ میں کمی آ رہی ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو بیئر کے بارے میں سمپون جانکری دینی کی پوری گوشش کی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائے زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جلو کریں نمشکہ دوستو